نگرمی نبر سات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی جہاں زخم ہے درد ہو کر رہے گا رخ زندگی زرد ہو کر رہے گا لہو گرم ہے سرد ہو کر رہے گا کسی کی ناوقات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی فلک پر جوڑتے تھے زیر زمیں ہیں اسی خاک میں دفن کتنے ہسی ہیں جو کل شاہ تھے آج وہ بھی نہیں ہیں نگرمی جذبات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی اُڑے گی فلک کی جو چادر تنی ہے پھٹے گی زمیں جس کا دل آہنی ہے اُڑے گی فلک کی جو چادر تنی ہے پھٹے گی زمیں جس کا دل آہنی ہے نہ رہ پائے گی جو یہ محفل سجی ہے نہ بز میں خیالات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی بدن پر تُو مٹی کے اترا رہا ہے تُو انور خود اپنے کو بہکا رہا ہے جو کل آیا تھا دیکھ وہ جا رہا ہے یہاں کیا کوئی بات باقی رہے گی نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی بس اللہ کی ذات باقی رہے گی سکونِ حرف کو ازنِ بیان دیتا ہے وہ دشتِ فکر کو ابھی آزان دیتا ہے کبھی جو مجھ سے علجتا ہے دو پہر کا عذاب وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے علم و عدب کی اس پاکیزہ محفل میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو روشن و تابعنات کرنے والی بارگاہوں میں کفیل امبر سلامِ عقیدت پیش کرتا ہے محبتوں کے ساتھ قبول کریں السلام علیکم آئیے سب سے پہلے مل کر آقاِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہیں بابقار میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابازِ بلند اللہم صلی اللہم منا علینا ربنا از باسا محمدہ ایدہو بی ایدہی ایدنا بی احمدہ ارسلہو مبشراً ارسلہو ممجدہ سلو علیہ دائیمن سلو علیہ سرمدہ حضرات علم و عدب کا یہ پاکیزہ محفل کی پاکیزہ محفل زوفِ شانِ علم و عدب کا یہ عظیم قاتلہ شہ سبارانِ شیر و عدب کی یہ عظیم جماعتیں آپ کے شہرِ عزیز شہرِ محبت شہرِ حسین میں ہندوستان کی بابقار و محترم عزت محاب قناور شخصیتیں جلوہ بار ہو چکی ہے ملکِ ہند کا کونہ کونہ خطہ خطہ اور آواز کے ذریعے انداز کے ذریعے بیرونِ ممالک میں نبی کی نات کے ذریعے اپنی شناخ بنانے والی آوازیں علم و عدب کی پاکیزہ ہزتیاں اس وقت اس پاکیزہ ممبرِ ناس پر جلوہ گر ہے بڑی تیزی سے ہمیں اپنا کام کرنا ہے عالی حضرت کا شیر عقیدت و محبت کے ساتھ نہ تیرے سالت محاب کے لیے کے سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصفہِ بے تناہی سے ہیں بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے الہام کی رمجم کہیں بارش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے ایک بار تیرا نقشے قدم چوم لیا تھا یا رسول اللہ اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی پیزر کو ابوزر تیری چاہت نے کیا ہے خرشید تیری رحمے بھٹکتا ہوا جگڑو محسن تیری نیند نگاہی کی ادا ہے بخشید تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے تربار میں چکچا پھڑا ہے حضرات اگر اردو سمجھتے ہیں اردو کی شناخت ہے اردو کی قدر و منزلت ہے ہماری زبان آپ کی سماکوں کی پاکیزہ لو سے تکرا رہی ہے تو اس شاکانِ مصطفیٰ کی طرح اس شاکانِ مولاِ کائنات کی طرح اس شاکانِ اصداللہ الغالب حلالی المشکلاتِ ون نوائب اخر رسول زوج البطول خیبر شگن ابو الحسن دامادِ مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا کا تیور اپنا کر اس انداز کے ساتھ کہ دلوں میں عظمتِ طورا لیے ہوئے بیٹھو بلالو بوزرو سلمہ لیے ہوئے بیٹھو تمہارے مدے مقابل ہے کفر کے لشکر علی کے قوتِ ایمان لیے ہوئے بیٹھو اس عظم و استقلال کے ساتھ اس انداز و میلان کے ساتھ بیٹھیں کہ ایسا احساس ہو جائے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا جلسہ سن رہے ہیں میری آواز پہنچنے سے پہلے آپ کی آواز آ جائے سبحان اللہ حضرہ ایک مرتبہ حسینی انداز میں غوثِ آزم کے دیوانوں کی طرح دیوانگی اپنا کر کے غریب نواز کے اس شاقانوں کی اس شاقیت کو اپنے دلوں میں جگہ دے کر کے اعلیٰ حضرت کے فیدائین کی طرح پورا مجمع یک زبان ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ کہہ دیئے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی آوازیں نہیں ہیں جو ہم ہماری پہچان ہے جو ہماری شناخت ہے جس وجہ سے ہم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں آج پوری دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے ہر دھرم ہر مذاہب ہر تبتے ہر ریسیس سینٹر کے لوگ مسلمانوں کی طرف نظرِ امیق ڈالے ہوئے ہیں پتھلی سی نظر کے یہ مسلمان ہے کون سی قوم کے اتنا دبانے کے بعد بھی نہیں دبتی ہے وجہیں بتا دوں ممبر شریف پر حضرتِ ندیم رضا فیضی اور زمزم فتح پوری چار مصرہ میں پڑھتا ہوں اگر دل ہوگا تو دل کو سمحال لیجئے گا کہ ہم کیوں پوری دنیا میں مشہور ہیں اتنا ظلم اتنا ستم آتنگواد کہا گیا دہشتگرد کہا گیا تیرے ریشت کہا گیا امن و امان کا مخالف کہا گیا مگر آج بھی ہماری عظمتوں کا پرچم اسی طرح لہرا رہا ہے جو آج سے پندرہ سو سال پہلے فاران کی چوٹی پر پیغمبرِ اسلام نے لہرایا تھا وجہ صرف اتنی ہے کہ ہمارا قبیلہ ہماری روش ہماری جماعت وہ ہیں کہ اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں نیکے نوکے نیزہ پہ بسد شان پڑھا کرتے ہیں موت آتی ہی نہیں آل پیمبر کو کبھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور ذرا دل لگائیے اگر تکلیف نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دے گا رسول اللہ اب نعرہ میں لگاتا ہوں جواب آپ کو دینا ہے مجھے آپ کا زیادہ وقت نہیں بس نعرے کی صدائیں آپ تک میری آپ کی آوازیں مستق پہت جائے محبتوں کے نہا خانوں میں مقیت کر کے میں آپ کی پاکیزہ سماتوں کو لے کر کے جاؤں گا میں جانتا ہوں کہ آپ کی سماتوں کا میار بہت اوچھا ہے بہت اچھا سنتے آپ جس شہر میں لوگ ندیم رضا فیزی کو پسند کریں انقلابی ذہن و فکر کے مالک حضرت زمزم فتح پوری کو آواز دیں مخملی آواز کا مالک ترنم خیزی کا بہتا ہوا ناساغر لب و لہجہ کا بے مثال لال قلعہ جناب ندیم رضا فیزی ہو انقلابی ذہن و فکر کے مالک پوری اردو دنیا میں ناکو ناکے رسالت معاپ کے تیور کے ساتھ یہ حسین پاک کے پاکیزہ قوتوں کو اپنی قوت میں پیوست کر کے پڑھنے والا لہجہ ہندوستان کا خطہ خطہ کونہ کونہ جس کی آواز سننے کو ترستا ہے حضرت زمزم فتح پوری جیسا باوقار لہجہ مخملی آواز کے مالک شاہکار ترنم سلطان شورا جناب احسان شاکر آزمی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ایسے لوگ جہاں ہوں ان لوگوں کا کیا کہنا مگر آپ کی آوازیں مستق پہنچ جائے پورا مجمع ایک مرتبہ شریف کے سفر ہو جائے نعرہ میں لگاتا ہوں جواب آپ دے دیں گے محبتوں کے ساتھ دل لگائیے پورا مجمع اور محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا دیں گے کوئی تکلیف ہو جائے گی آپ کو بلکل نہیں ہوگی ہم حسینی یہ کچھ لوگ سوستے ہیں ہمارے جلسوں میں ایک بات آدھی منٹ کی کچھ لوگ سوستے ہیں کہ سنیوں کے جلسے میں ہم لوگ یہ نقیب صاحب ندیم فائزی زمزم فتح پوری ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں آپ کو بتا دو ہاتھ اٹھانا کسی کے باپ کی سنت نہیں ہے علی کے نام پر غدیر خم میں اٹھانا یہ رسول پاک کی سنت ہے اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ کچھ کچھ تو ہاتھ اٹھانے میں بات تھی ورنہ تمام صحابہ تھے اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے جس طرح اللہ کے رسول نے تمام حدیثیں کہی ہے مگر اللہ کے رسول نے غدیر خم میں ممبر لگایا علی کی پانچ انگلی میں اپنی پانچ انگلی کو ڈالا اٹھایا اس کے بعد کہا منکنتو مولا فہازہ علی مولا بس یہ سمجھ لو کہ ہاتھ ہم اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں محبت سے دل لگا کر کے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیزانِ غوثِ عاظم احسانِ غریب نواز بستی بستی قریا قریا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرِ حیدری اب میں بس چار مصرہ پڑھوں گا بس میں چار مصرہ پڑھوں گا اس کے بعد یہ شورائے کرام ہوں گے اور جب یہ بڑے لوگ ہوں تو میری ضرورت ہی کیا ہے میں چار مصرہ مگر سمحال لیجئے گا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کا دل چاہے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا مگر میں جانتا ہوں اس وقت ہندوستان کے جو حالات ہیں پوری دنیا کے آپ لوگ نیو چینل دیکھتے ہیں اخبارات پڑھتے ہیں آج کل حادثے میں مگر چار مصرہ سن لیجئے کہ ہم کیوں پوری دنیا میں روبو دب دبا کے ساتھ ہیں وجہ یہ ہے کہ اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے اپنے ہی اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزین ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے ظلم یزین ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے پرو والے سنو پرو والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اونچا ہے پڑوں والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اوچا ہے میرے سرکار کا قد آسمانوں سے بھی اوچا ہے پڑوں والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اوچا ہے میرے آقا کا زمانہ تھا ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو عباس حالات کیا تھے وہاں کے کہ قبیلہ بنو عباس میں بڑے بڑے محلات تھے بڑے بڑے محل تھے مگر حضور قبیلہ قریش میں چھوٹی سی کٹیاں میں رہتے تھے جھوپڑی میں مگر قبیلہ بنو عباس کے لوگ کہتے تھے کہ یہ فہران کی چھوٹی کس کام کی ہے قیسر و قسرہ کے محلات کیا ہے اگرچہ ان کے محلات اوچے ہیں مگر سجاوت میں بنو عباس کو فیل نہیں کر سکتے ہم سجاوت میں آگے ہیں مصطفیٰ کا عاشق کہتا ہے بنو عباس والوں اپنی سجاوت کو اپنی جگہ رکھو میرے آقا کی وہ جھوپڑی کی شان کی تھی کہ پرو والے پرو والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اوچا ہے میرے سرکار کا قد آسمانوں سے بھی اوچا ہے بظاہر جو نظر آتا ہے سیدھا سادہ سا حجرہ بنو عباس کے دیوان خانوں سے بھی اوچا ہے بظاہر جو نظر آتا ہے سیدھا سادہ سا حجرہ بظاہر جو نظر آتا ہے سیدھا سادہ سا حجرہ بنو ابباس کے دیوان خانوں سے بھی اوچا ہے آئیے حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت ہندوستان کا وہ لہجہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا سنتی ہے آپ سنیں گے آپ کا دل آپ سے پہلے سبحان اللہ کہے گا ملک ہند کا وہ بابقار لہجہ پورا ہندوستان جسے عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جسے ہم اپنی جماعت کا قدابر لہجہ کہتے ہیں انقلابی ذہن و فکر کے مالک حضرت زمزم فتح پوری کا استقبال کیجئے پورا مجمع ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر محبتوں کے ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غوث عاظم احسان غریب نواز احسان حضور مجاہد ملت